سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے اسوسیٹیو پروپرٹی آف کمپلیکس نمبرز کی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کمپلیکس نمبرز جو ہوتے ہیں وہ ایسے نمبر ہوتے ہیں کہ ان کا سکوئر کیا جائے ٹھیک ہے تو آنسر جو ہے نیگیٹیو سائن کے ساتھ آتا ہے مطلب ہم نے ایک 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 ویشن سالو کی تھی جیسے ایک سکوئر پلس ون از ایکوال ٹو زیرو اور پھر اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سکوئر ایکوال ٹو مائنس ون آیا تھا اور پھر جب ہم نے اس کے سلوشن نکالنے کے لئے انڈر روٹ لیا تھا یا سکوئر روٹ لیا تھا تو یہ آگیا تھا جی پلس مائنس سکوئر روٹ آف مائنس ون جو کہ ریالز میں ایسا نہیں ہوتا پوسیبل کہ کسی نیگیٹیو نمبر کا سکوئر روٹ جو ہے وہ آئے اس کا انصر کوئی ریال نمبر آئے ٹھیک ہے تو یہ پھر لیو نارڈ یولر انہوں نے لیو نارڈ یولر نے یہ بات مطلب یہ ہے سپوس کی تھی کہ اس طرح کی جو نمبر ہوتے ہیں ان کو پھر ہم جو ہے وہ ایمیجنری نمبر یا آئیوٹا سے ظاہر کرتے ہیں مطلب انڈر روٹ کے اندر مائنس ون ہو تو یہ آئیوٹا کے ایکوال ہے تو اس طرح سے یہ پھر اس ایکویشن کا جو سلوشن ہے وہ ایک ایمیجنری اس کا مطلب ایک جو سلوشن ہے وہ آیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر یہ جو ہے کمپلیکس نمبر جو ہیں وہ اس میں جو ایمیجنری نمبر کا ایک جو کنسپٹ ہے وہ چلا تھا یعنی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی ریال نمبر ہیں جیسے 5 ہے یہ کمپلیکس نمبر ہے کیوں ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس میں جو ریال پارٹ ہے وہ 0 ہے سوری اس میں جو ریال پارٹ ہے وہ 5 ہے لیکن جو ایمیجنری پارٹ ہے وہ کیا جی 0 ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں آئیوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور نمبر لیتے ہیں جیسے 5 پلس 4 آئیوٹا تو اب یہ کمپلیکس نمبر ہے مطلب یہ بھی کمپلیکس نمبر ہے یہ بھی کمپلیکس نمبر ہے لیکن جو یہ 5 پلس 0 آئیوٹا ہے یہ ایک ریال نمبر بھی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ریال نمبر سارے جو ہوتے ہیں وہ complex numbers ہوتے ہیں لیکن جو complex numbers ہیں جیسے یہ جس میں کہ real part imaginary part دونوں ہوتے ہیں وہ real نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ associative property جو ہوتی complex numbers کی وہ کیا ہوتی ہے associative property دو طرح کے algebraic operations میں exist کرتی ہے یہ بات ہم نے real numbers میں پڑھی تھی ایک addition میں اور دوسری جو ہے وہ multiplication میں سب سے پہلے میں addition کی بات کر لیتا ہوں کہ addition میں یہ property ہمیں کیا سمجھاتی ہے basically اگر ہم یوں بات کریں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک number 5 ٹھیک ہے اس میں ہم add کر رہے ہیں 3 اور اس میں ہم add کر رہے ہیں 2 کو ٹھیک ہے اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں میں جو یہ ترتیب اس کو تو میں نہیں break کرتا ہوں یعنی 5 plus 3 plus 2 یہ اسی طرح ہے لیکن جو مطلب جو تین numbers add ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں دو کو پہلے add کرنا ہے تو 5 plus 3 کو پہلے add کر لوں اس کا answer آئے گا 8 اس میں میں 2 add کر لوں تو میرا 10 جواب آئے گا ٹھیک ہے اور ادھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں 5 plus 3 نہیں add کرتا پہلے میں 3 plus 2 پہلے add کر لیتا ہوں 5 as it is 3 plus 2 آئے گا 5 اور 5 plus 5 کتنا آجے گا 10 مطلب آنسر میرا 10 ہی آیا اس کا مطلب کہ یہ جو property جو numbers ہیں real numbers ہیں میرے وہ addition کے اندر associative property کو hold کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اگر میں اس property کو یوں سمجھانا چاہوں کہ complex numbers ہوں اگر ہمارے پاس جیسے 5 plus 3 آئیوٹا ٹھیک ہے یہ complex number ہے میرا ٹھیک ہے اس میں میں add کر رہا ہوں 2 minus 3 آئیوٹا اور اس میں میں add کر رہا ہوں 7 plus 4 آئیوٹا ٹھیک ہے یہ میرے 3 complex numbers ہیں اب دیکھیں اس میں میں پہلے جو ہے وہ ان دو کو add کروں گا اس لیے میں نے ان کے لیے bracket لگا دی ہے ٹھیک ہے اور بعد میں ان کا جو sum آئے گا اس میں میں 7 plus 4 آئیوٹا ایڈ کروں گا دوسری سائٹ پہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں 5 plus 3 آئیوٹا جو ہے وہ پہلے لکھ رہا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے پلس bracket اور میں پہلے ان کا sum کروں گا 2 minus 3 آئیوٹا اور پلس 7 plus 4 آئیوٹا کا ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک تو اب آپ دیکھیں کہ ان کا answer کیا آئے گا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو real parts real parts میں add ہوتے ہیں یہ addition کا ایک rule ہے ٹھیک ہے کہ جو مطلب اگر ہم real life سے بھی دیکھیں تو اگر ہم آئے پر دو اس طرح سے dimensions ہوں x axis اور y axis کے long ٹھیک ہے تو real number میں ایک جو ہوتی dimensions کو real axis کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک کو ہم کہتے ہیں imaginary axis ٹھیک ہے imaginary axis ٹھیک ہے تو اس میں اب جب ہم add کر رہے ہوتے ہیں number کو first کریں اگر میں real میں پہلے میں پانچ قدم پہ 5 steps چلے ہیں ٹھیک ہے یہ فرض کریں 5 step اب میں یہاں پر ہوں اور اب میں مزید دو step چلتا ہوں پان سے آگے دو تو میری جو position بنے گی پان سے آگے دو میں 7 پر ہوں مطلب میں origin سے اگر اپنے آپ کو دیکھوں گا تو میں 7 پر ہوں گا ٹھیک ہے اسی طرح جب میں imaginary axis کی بات کرتا ہوں فرض کریں imaginary axis میں 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 پہلے میں نے distance ٹھیک ہے 3 آئیوٹا یا تب 3 اور پھر میں minus 3 آتا ہوں مطلب واپس آگیا نیگیٹیو کا مطلب آپ اس کے opposite direction میں آئے ہو واپس تو ایک line میں یا تو ہم آگئے یا پیچھے چل سکتے ہیں تو واپس آگئے تو اس کا مطلب میں اب کہاں پر ہوں میں zero پر ہوں ٹھیک ہے بالکل وہی بات آپ نے یہاں پر رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس یہ number لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح 5 plus 2 یہ 7 بن جائے گا مطلب یہ ایک الگ dimension ہے ٹھیک ہے real axis ہے تو یہ real part add ہوں گے اور imaginary part add ہوں گے تو 3 plus 3 میں plus کریں گے minus 3 تو zero آئیوٹا آجے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ number آگیا اور اس میں آپ add کر رہے ہیں 7 plus 4 آئیوٹا کو ٹھیک ہے اب آپ ان دونوں numbers کو جب add کرتے ہو پھر وہی بات کہ real اور real مطلب real parts ایک الگ dimension ہے اس کو آپ الگ سے add کرو گے 7 7 add ہو جائیں گے 14 آجے گا اور 0 آئیوٹا اور 4 آئیوٹا add ہوں گے کتنا آجے گا جی 4 0 plus 4 4 ہوتا ہے 4 آئیوٹا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس answer آجے گا اسی طرح اگر ہم 5 plus 3 آئیوٹا اگر آپ نے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ add کر رہے ہیں 2 plus 7 کتنا بن جائے گا real مطلب part کے long جو یہ real axis کے long distance 2 plus 7 9 ہو گیا minus 3 plus 4 کتنا ہوتا ہے جی 4 میں سے 3 minus کر دیں 1 1 آئیوٹا یا simple آئیوٹا اسے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اب اگر ہم ان دونوں کا sum کرتے ہیں real parts پھر add ہوں گے 5 اور 9 add ہوں گے کتنا آئے گا 14 3 اور 1 تاب 3 آئیوٹا اور 1 آئیوٹا آئیوٹا ہوں گے تو کتنا آجے گا 4 آئیوٹا تو جو ہمارے پاس left hand side ہے اس کا answer اور جو ہمارے پاس right hand side ہے اس کا answer same آگے اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس complex numbers ہیں ان میں یہ جو property ہے associative property وہ hold کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اب جنرل جو ہے وہ complex numbers کے لئے بھی apply کر سکتا ہوں مطلب اگر کوئی میں یوں کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر 3 کوئی complex numbers ہیں چلیں میں اس کو race کرتا ہوں چلیں چلیں یہ کوئی ایک complex number ہم لکھتے ہیں a b کی shape میں لکھ لیتے ہیں a plus iota b یہ complex number ہے ٹھیک ہے جسے میں z1 کہا دیتا ہوں اس میں ہم plus کر رہے ہیں c plus iota d ٹھیک ہے اور اس میں ہم add کر رہے ہیں جو ہے وہ e plus iota f ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس z2 ہے اور یہ ہمیں پاس z3 ہے تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ پہلے ان دونوں کا sum کیا ٹھیک ہے ان دونوں کا sum اس کو میں bracket میں لکھ دیتا ہوں اس طرح سے اور دوسری سائٹ پہ ہم نے کیا کیا ہے a plus iota b کو پہلے نہیں add کیا بلکہ یہاں پر جو last two terms ہیں مطلب c plus iota d یا last two complex numbers ہیں c plus iota d اور جو e plus iota f ہے ہم نے ان دونوں کو add کیا پہلے ٹھیک ہے اور پھر اس میں answer میں a plus iota b add کیا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ answer آ گیا پھر اسی طرح یہی property اگر ہم جو ہے وہ multiplication میں سمجھنا چاہیں جیسے کہ اگر میں کوئی number لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ چلے multiplication لکھ لیتے ہیں وہ multiplication کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں اگر میں لیتا ہوں 5 ٹھیک ہے multiply by 3 multiply by 2 اور ادھر بھی لکھتے ہوں 5 multiply by 3 multiply by 2 اب میں اگر ان دو numbers کا پہلے product لیتا ہوں اور ادھر سے میں ان last 2 کا پہلے product لیتا ہوں تو میرا answer same ہی آئے گا 5 3 سے multiply by 15 multiply by 2 یہاں پہ کہا ہے کہ 5 multiply by 3 multiply by 2 کتنا ہوتا ہے 6 15 multiply by 2 30 اور یا 5 6 سے multiply by 30 آگیا same آتا answer اسی طرح جب ہم کوئی complex number لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو a plus aota b ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم multiply کرتے ہیں b plus aota d سے sorry c plus aota d سے کیونکہ b ہم already لکھ چکے ہیں c plus aota d سے ٹھیک ہے ان کا product پہلے لے لیں اگر ہم اور ان کو multiply کر دیں e plus aota f سے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم یہاں پر a plus aota b پہلے مطلب اس کو multiply نہ کریں اور c plus aota d اور e plus aota f اگر ہم ان کا product لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کا a plus aota b سے product لیتے ہیں تو یہ آپس میں برابر آئے گا ٹھیک ہے اب یہ اگر آپ اس کو multiply کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس simple جو way ہوتا ہے a plus aota b کو جب ہم c plus aota d سے multiply کرتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے a جو ہے وہ ان دونوں مطلب جو c plus aota d سے multiply کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو aota b ہے مطلب real part بھی دونوں سے اس complex number کے دونوں parts سے multiply ہوتا ہے یہ دونوں term سے multiply ہوتا ہے اور اس طرح جو اس پہلے complex number کا second term ہے وہ بھی جو ہے وہ c سے بھی multiply ہوگا اور aota d سے بھی پھر اس کے اوپر آپ distributive property لگا کر مزید اس کو simplify کریں گے